بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس امید ہے آپ سب حریص سے ہوں سب سے پہلے بابللوم لانکن پوائنٹ میں آپ سب کو پوش آمدیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی معلومات ملتے لیں ڈیو سٹورنٹس ہم نے اچھلی لیکچر میں ایچھٹی ایم بیل فارمیٹنگ کے بارے میں بات دی تھی آج کے اس لیکچر میں ہم ایچھٹی ایم بل کلرز کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ایچھٹی ایم بل کلرز ہمارے میں پیٹ کو دلکش اور جازمی نظر بنانے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جیسا کہ آپ ان کی مدد سے نہ صرف اپنی ویب پیچ کا بیکگراؤنڈ کلر تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ٹیکسٹ کا کلر اور بارٹر کا کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں ہیکس کلر کورٹ ایک ہیکس ٹیپلڈ ہے جو تین الگ الگ رنگوں کے نمائن دکی کرتا ہے جس میں سورہ سبز اور نیلا رنگ شامل ہیں ہیکس کورٹ میں کلر کی ویلیوز زیرو سے لے کر دو سو پچھلن تک ہوتی ہیں یہ سائے کرتی ہیں کہ آپ جو کلر بنا رہے ہیں جس میں ان تینوں کلر کا کتنا حصہ شامل ہوگا ہیکس کلر ہام طور پر چھے انسوں کی نمبر کے طور پر لکھے جاتی ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیش سے شروع ہوتے ہیں جیسا کہ وائٹ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ٹیکس کورٹ ہے ہم اس لیکجر میں ٹیکسٹ کو رنگید کرنے یا اس کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے سٹائل کا ٹیوٹ کا استعمال کریں گے جبکہ ہم کلر پرپرٹی کے لیے سی ایس ایس پرپرٹی کا استعمال کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ٹیکسٹ کا بیکڈراؤنڈ کلر تبدیل کرتے ہیں آج کی اسپیکٹرز کے لیے آپ ایک نیا ھٹی ایمل بیچ بنا لیں اور اس میں ایک ہیڈنگ کا ٹیک اور ایک پیراگراف ٹیک لے لیں ہیڈنگ کا موضوع اپنی شہر کے نام پر لکھ لیں اور پیراگراف میں اپنی شہر کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں یا اگر آپ اپنی شہر کے بارے میں نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کوئی ساری پیراگراف لے سکتے ہیں اور اس کے مطلقہ ایک ہیڈنگ کیلئے ہم یہاں پر ہیڈنگ میں بابولیلم اکیڈمی آف سائنس اینڈ کومس کے مطلق ایک انٹروڈکٹری پیراگراف لکھیں گے تو پیراگراف ہم اپنے اچھلے لیکچر میں سے پاپی کر لیتے ہیں اور اسی کو اس لیکچر میں ہم استعمال کریں گے ہم نے اس پیراگراف کو یہاں پر کوپی کر لیا اور اس پیراگراف میں اس کو پیسٹ کر لیں گے اب ان دونوں ٹیکس کے اوپنیک ٹیگ میں سٹائل اٹریبیوٹ میں سی ایس ایس بیکڈراؤنڈ پاپرٹی لکھیں گے سب سے پہلے ہم ہیڈک میں سٹائل کا اٹریبیوٹ لے گے اس کی بیکڈراؤنڈ پاپرٹی میں بیکڈراؤنڈ کلر پاپرٹی میں اس کی ویلیو یارو لکھیں گے اس کے بعد اسی طریقے سے ہم سٹائل اٹریبیوٹ پیراگراف کا بھی لیں گے اور اس میں ہم بیکڈراؤنڈ کلر پروپرٹی بلو لکھیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو پیج کا ٹیکسٹ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف ہمارے ٹیکسٹ کا جو بیکڈراؤنڈ کلر ہوگا وہی تبدیل ہوگا آئیے اس فائل کو سیب کرتے ہیں اگر آپ منیو سے فائل کو سیب کرنا چاہتے ہیں تو فائل پر کلک کریں اور سیب ایس پر کلک کریں گے اگر آپ کی بورڈ سے سیب کرنا چاہیں تو کی بورڈ سے شارپ کمانڈ کنٹرول پلس ایس کو پریس کریں گے یہاں پر ہم اپنے اس لیکچر کا نام دکھتے ہیں لیکچر نمبر 10 dot html اور اس کو سیب کرتے ہیں تو آپ کا یہ کوٹ سیب ہو چکا ہے آئیے اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں آپ اس کو کسی بھی ایکسپلورر میں رن کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر انٹرنیٹ ایکسپلورر میں آج اس کو رن کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ہیڈن اور پیراغراف کا کلر چینج ہو جکا ہے یہاں پر آپ گور کریں کہ آپ کی ہیڈن اور پیراغراف کا صرف بیکگراؤنڈ کلر چینج ہوا ہے جب اس کا کلر تبدیل نہیں ہوا تو آج یہ ہم اس کا کلر بھی تبدیل کرتے ہیں تو یہاں پر ییلو اور سیمی کولر کے باگ FFF اس کو استعمال کریں گے تو آپ پیراغراف کا کلر بھی تبدیل ہو جائے گا آپ اس کو سیم کریں اور سیم کرنے کے بعد اس پیج کو ری لوڈ کریں گے تو آپ کا یہ پیج اس کا کلر بھی تبدیل ہو جائے گا چونکہ ہم ہیکس کلر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ییلو کلر کی میلیو ہیکس کلر میں لکھ دیتے ہیں آپ اس کو کپیٹل لیٹرز میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو سمال لیٹرز میں لکھا جال سکتا ہے تو یہ ییلو کلر کی ویلیو ہے اور اگر آپ بیلو کلر کی ویلیو پیج نہ چاہیں تو آپ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بیلو یا بلیک کلر کی ویلیو لکھ دیتے ہیں جو کہ سکس ٹائن زیرو لکھا جائے آپ اس کو سیو کریں اور سیو کرنے کے بعد اس کو جب آپ ری لوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ییلو کلر تو سیم رہا ہے جب کہ آپ کلر کے نام کی جگہ پر اب اپنے وہاں پر حیکس ویلیو لکھتی ہے جب کہ دوسرا جو پیرا گراف تھا ہمارا اس کا بیکرونگ کلر چھپدی لے ہو گیا اب وہ پہلے بیلو تھا اب بلیک نظر آرہا ہے حیکس کلر کی آپ ویلیوز کو انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر مختلف حیکس کلر کی ویلیوز آویلیبل ہیں اگر آپ رنگوں کے نام کا استعمال کرنا چاہیں تو ہم اس پیرا گراف کو کوپی کرتے ہیں پیرا گراف اور ہیڈنگ کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پر اب ہم حیکس کلر ویلیوز استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم رنگوں کا نام استعمال کریں گے کسی بھی ایلیمنٹ کو کلر کرنے کے لیے آپ پراؤنگ کے نام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ بلو ریٹ بلیک مغیرہ اس کے لیے آپ css property background کلر کی ویلیو ہیکس ویلیو کی جگہ پر اس کلر نام لکھیں جیسا کہ آپ کو پر نظر آرہے ہم مغیرہ رکھ یہاں پر آپ یارو کلر کی نظر آرہی ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیراگراؤ میں آپ بلیک اور یہاں پر آپ کو بلیک کلر کی ویلیو نظر آرہی جب ہم اس کوٹ کو save کرنے کے بعد ری لوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسرا پیراگراؤ کلر اور ہیڈنگ کلر کو چینج ہوگا جب کے بیک گراؤ ہیڈنگ کا بلو ہو چکا ہے چون کہ آپ جگہ پر بلو لکھ دیا تھا اس لیے وہ بیک گراؤ کلر بلو کے نظر آرہ ہے جب کہ اگر آپ پیراگراؤ کو دیکھیں تو پیراگراؤ کا ٹیکسٹ کلر چینج ہو چکا ہے وہ کے رید ہے اگر آپ اس کو کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر پیراگراؤ کا جو کو دیکھا ہے اس کو ہم بلو اور رید کا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیک گراؤ کلر بلو نظر آ رہے جب کہ یہاں پر اس کلر کا نیم بلو دیکھا ہو ہے اور اگر آپ نیچے پیراگراؤ کو دیکھیں تو آپ بلیک کلر کا بیک گراؤ نظر آ رہے ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یالو کی جگہ پر ہم نے ہیڈنگ کا کلر بلو کر دیا ہے جب کہ ہم نے یہاں پر پیراگراؤ کی ٹیکسٹ کلر ہے اس کو ہم نے ریڈ کلر کا کر دیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم آر جیبی ویلیو کی بات کریں تو آر جیبی ویلیو بھی ہمارے پیراگراؤ ہیڈنگ بیک گراؤنگ ان سب کا کلر تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے آر جیبی سے میرا ریڈ گرین اور بیلو ہے آر جیبی ویلیو اس کے لیے ہم اس ہی پیراگراؤ اور ہیڈنگ کو کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم بیلو کی جگہ تک آر جی بھی لکھیں گے اور بریکٹ کے اندر ہم تین کو لکھیں گے اگر آپ کلر لکھنا چاہیں اصلا 255 میں نے آپ کو جیسے بتایا 0 سے لے 255 تک ہوتی ہے اس کو پومی سے ان سیپرٹ کریں گے اور بریکٹ کو کلوز کرنی گے اس کے بار اگر اس وائٹ ویلیو کو بھی آر جی بھی کلر کو لکھنا چاہیں آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کے لیے ہاں آر جی بھی وائٹ کے لیے 255 255 255 کو ہی استعمال کریں گے اسی طریقے سے ہم پیرا گراف کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ وائلیو اسی کلیتے ہی 00 255 اور یہاں پر کلر کے لیے بھی کو آر وائلیو اسی لیکھ کر لیتے ہیں جیسا کہ اگر ہم چاہیں تو 255 00 अब آپ اس وائٹ کو بھی سی وائلیو کریں اور سی کرنے کے بعد جب آپ اس کو رن کریں گے تو آپ تیسری پیراگراف اور تیسری ہیڈنگ میں دیکھئے گا کہ آپ کلر بیکگراؤنڈ کلر اور پیراگراف کا بیکگراؤنڈ کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے جب کہ اگر آپ تیسری پیراگراف کی ہیڈنگ کا کلر دیکھیں تو وہ سیم ہے اس کا بیکگراؤنڈ کلر رید ہو چکا ہے جب کہ پیراگراف کا کلر چیک کریں تو وہ بیکگراؤنڈ کلر بھی ہو ہے جب کہ اس کا ٹیکسٹ کلر ہیڈنگ ہو چکا رہا ہے ڈیر سٹورینٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹ کا بیکگراؤنڈ کلر تین مختلف طریقوں سے تبدیل کیا اسی طریقے اپنی ٹیکسٹ یا کسی ایچ ٹی ایمیل ایلیمنٹ کا کلر اور بارڈ کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو css property کلر اور بارڈ کلر اس تبدیل کرنا ہو گی جب کلر کی ویلیوز آپ کی اپنی مرزی سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بارڈ کا تبدیل کرنا چاہیں ہم اس کے لیے بارڈ کی property use کریں بارڈ 1 px solid اور اس کے بعد ہم نام دکھیں گے اور جب آپ دکھنے کے بعد اس کو ری لوڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پہلے ہیڈنگ کا بارڈ آپ کو نظر آ رہا ہو گا تبدیل ہو جگہ ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا آج کرنا چاہیں تو آپ اس کا size بڑھا دیں اور اپنے باب اس کو ری تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے مطلب ملتی رہی انشاءاللہ آئندہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ھٹی ایمیل کوٹیشن پر باند کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آکیڈمی آف سائنس اور باب لنک پوائنٹ کو دن بدن ترقی اطاف مجھے اجازت دیدے پھر ملیں گے اللہ نکھے مار